بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرگے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اور یہ پڑھو اللہما انی اصالو کا من فضلی کا کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے امید کبھی ہے کہ اس وقت فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہیں اور جب گدے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو اور یہ پڑھو عوض باللہ من شیطان نراجیم کیونکہ اس نے شیطان دیکھ کر آواز دی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو مرگ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اور اس کی طرف راگم ہو جاؤ کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اور جب تم رات کو گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو شیطان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر ہنگتا ہے ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم و فاسق بلکہ مبتلائی دنیا کو دیکھ کر پناہ مانگنا اور نیک و صالحہ کو دیکھ کر دعا ماننا مستحب ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رات کو کتے اور گدے کی واض سنو تو اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے پناہ مانگو اور عوض باللہ پڑھو اس لیے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یعنی شیطان اور اس کے لشکروں اور جب رات کو لوگوں کی آمدرفت ساکن ہو جائے تو اس وقت گھر سے کم نکلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنی مخلوقات میں جو چاہیں جنات شیاطین اور موزی جانور وغیرہ متشر کر دیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دو شیطان اس دروازے کو ہرگز نہیں کھول سکتا جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنے کی برکت سے گھر کے اور کسی بھی جگہ سے گھر میں داکل ہونے کی طاقت نہیں رہتی اور برطنوں کو ڈانت دو مشکوں کے مو بند کر دو یعنی بسم اللہ پڑھ کر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریخی آ جائے یا شام ہو تو اپنے بچوں کو گھر سے مت نکلنے دو اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں ایک گھری رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو اس لیے کہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا اور اپنی مشکوں پر ڈاٹ لگا دو اور اللہ کا نام لو اور اپنے برطنوں کو ڈانپ دو اور اللہ کا نام لو اگر کوئی برطن ڈانکنے کو نہ ملے تو ان پر کچھ رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجا دو جب سورج ڈوبتا ہے شیطان اس کے چیلے گلیوں کوچھوں اور انسانی آبادی کی طرف نکل پڑتے ہیں اور جس چیز پر ان کا بس چلتا ہے اسے ضرور نقصان پہچھاتے ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات شروع ہو یعنی سورج ڈوب جائے تو اپنے بچوں کو اندر لو اور ادھر ادھر گومنے سے روک لو کیونکہ یہ وقت شیطان کے باہر آنے کا ہوتا ہے پھر چونکہ مومن بچے ذکر و اذکار کا احتمام نہیں کرتے اور خود بھی وہ مزاج اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اس لیے ان پر شیطان کا اثر بہت اجلد ہو جاتا ہے اس لیے ایسے وقت میں جبکہ شیاطین پھیلے ہوتے ہیں انہیں کچھ دیر کے لیے بند رکھو پھر جب کچھ وقت گزر جائے اور جس شیطان کو جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے تو بچوں کو باہر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بڑا خطرہ ٹل گیا اور اس کا سبب دور ہو گیا بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ رہیم تھے اس لیے انہیں دینوں دنیا سے متعلق ایسی رہنمائی دی کے اس پر چل کر وہ سادت دارین حاصل کر لیتا ہے زیر بحث حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے عداب خیر بتائے ہیں جن کا احتمام ایک مسلمان کے لیے ان کے عزلی دشمن شیطان سے حفاظت کا سبب ہے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطانوں کا یہ زور سورج روبنے کے کچھ بعد تک رہتا ہے پھر حالت معمول کے مطابق ہو جاتے ہیں لہذا کچھ وقت گزر جانے کے بعد بچوں کو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے عہد خلافت میں کوفہ کے امیر بن کر آئے تو قبیلے کا انہوں نے بہت عزاز کیا زہدم کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مرگ کا ناشتہ کر رہے تھے حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب میں نے مرگیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اس وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گن آنے لگی ہے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کہا آؤ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے انہوں نے کہا کہ تم آ تو جاؤ میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا ہم قبیلہ اشر کے لوگ چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزوائی تبوک کے لئے جانور مانگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گنیمت میں کچھ ہونٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے پانچ ہونٹ ہم کو دلائے جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوخہ دیا آپ کو غفلت میں رکھا قسم یاد نہیں دلائی ایسی حالت میں ہماری بلائی کبھی نہیں ہوگی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے سواری دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور اس کے سواہ دوسری صورت مجھے اس سے بہتہ نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں